انیس سو بانبے میں چھائے دسمبر کے بعد انہوں نے بیواتی دھانچے کے دھانے کو نیتک جمعہ داری لیتے ہوئے مکہ منطری پر کو چھوڑنے میں کوئی سنگوچ نہیں کیا لیکن اپنے سوالہ سترہ مہنوں کے اس کارکال کے دوران گاؤں گریب کسان نوزوان مہلائیں سماج کی پتیک طبقے کے لئے جو یوزنائیں انہوں نے اس سمیہ لاغو کی پنڈیتین ڈیالوپاد دیہجی کے انتوہد ہے صرف پرینہ پرابط کرتے ہوئے جو کارکرم بنائے ایک بھائی مکت دنگا مکت پردیش کی پرکلپنا کو ساکار کیا وہاں جبھی ساسن پرساسن کے لئے اب اس مرنی یہ ہے اور اس سے ایک نئی بینہ اور ایک نیا پرکاس ساس کی بیوستہ کو پرساس کی بیوستہ کو پرابط ہوتا ہے یہ علی گڑواسیوں کا سو بھاگیا بھی ہے اور علی گڑواسی اس بات کے لئے اپنے آپ کو کوروانیت محسوس کریں گے کہ ان کے پاس سے ان کے بیس سے بھارت ماتا کا احساس سفوت جس نے سرجنک جیون کو پوری دڑتا کے ساتھ پوری مجبوتی کے ساتھ پوری سچتا پوری پاردرستا کے ساتھ آگے بڑھانے کے ساتھ ہی ملیوں اور ستانتوں کی راجنیتی کو آگے بڑھایا ان کے ساتھ رہنے نکڑ سمند میں باتچیت کرنے کا اوسر یہاں کی ہر عمر کے لوگوں کو پرابط ہوا ہے یوتو کلیان سنگھ جی پوری دیش کے اندر ایک پرخار راشت بھکت اور آستاوان رام بھکت کے روپ میں جانے جاتے تھے مطر پردیش میں راشت بھکت اور رام بھکت کے ساتھ ہی ایک بکاس بھروس کے روپ میں ساسن کی سچتا پاردرستا اور اپنی ساس کے دڑتا کے لیے بھی ان کو صدیو اسمند کیا جائے گا آج اپنے دیونگت نیتا کو یہاں پر سردھانجلی دینے کے لیے علیگڑ کا ہر عمر کا بھکت پسلے تین چار گھنٹے سے میں سویم اس بات کا ساکسی بنا ہوں دیکھ رہا ہوں ہجاروں ہجاروں کی سنگھیا میں ائرپورڈ سے لے کر کے اس اسٹیڈیم تک اور اسٹیڈیم کے اندر پسلے چار گھنٹے سے لگاتار سردھانجلی دینے کا ایک کرم دیکھوں کا سممان ہے ان کا پیار ہے ان کا سلے ہے ست پروسیدران سے ہم کارتنا کریں گے کہ سردیو کلیان سنگھ جی کے ان سپنوں کو پورا کرنے کے سامر تھے پردیش سواشیوں کو دے پردیش کی اور سے ہم لوگ انہیں پر نمبر سردھانجلی ارکت کر رہے ہیں موسیقی موسیقی